بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے جو آپ ٹھیک ہوں گے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں کہ ڈی اے پی سبسیڈی ووچر کا ریپلائی کیوں نہیں آ رہا اس کی وجہ کیا ہے اور اس کے علاوہ کس طرح ملوم کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو ووچر سینڈ کیا ہے یہ ویریفائیڈ ہوا ہے یا نہیں تو ساری تفصیل اس ویڈیو میں مجود ہے ویڈیو میں جانے سے پہلے آپ بھائیوں سے گزارش ہے ریکویسٹ آئے کہ پہلے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کر دیں کافی سارے دوستوں کے واتس اپ پہ میسج اور ویڈیو کے نیچے کومنٹس آ رہے تھے کہ ساڈی اے پی سبسیڈی ووچر کا ریپلائی کیوں نہیں آ رہا جب ہم ڈی اے پی سبسیڈی ووچر کو 80-70% کرتے ہیں تو اس کا ریپلائی نہیں آتا اگر ووچر نمبر غلط ہو تو اس کا ریپلائی آ جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر ووچر ایکسپیری ہو تو اس کا ریپلائی بھی آ جاتا ہے لیکن جو صحیح ووچر ہے اس کا ریپلائی کیوں نہیں آ رہا اس کی وجہ کیا ہے تو دوستو اس کی وجہ یہ ہے کہ سسٹم اپ ڈیٹ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ووچر کا ریپلائی نہیں آ رہا تو دوستو آپ ایسا کریں کہ کچھ دن ویٹ کر لیں ابھی آپ ووچر سینڈ نہ کریں جیسے ہی ریپلائی آنا سٹارٹ ہوگی تو آپ تب ووچر سینڈ کر لینا تو دوستو یا تو آپ ایسا کریں کہ ان کی ہیلپ لین پر کال کریں اور وہاں سے پوچھیں کہ ہم نے جو ووچر سینڈ کیے ہیں یہ ویریفائیڈ ہوئے ہیں یا نہیں تو دوستو جو ہیلپ لین کا نمبر ہے وہ 02111247425 ان کی ہیلپ لین کا نمبر ہے آپ ہیلپ لین پر کال کر کے ملوم کر سکتے ہیں کہ ہم نے جو ووچر سینڈ کیے ہیں یہ ویریفائیڈ ہوئے ہیں یا نہیں تو دوستو جیسے ہی ڈی اے پی سبسیڈی ووچر کا ریپلائی آنا سٹارٹ ہوگا تو میں آپ کو اسی چینل پر انفارم کر دوں گا آپ نے اس چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے ملتے ہیں ایک نیو انفارمیشن ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں